سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم دنیا کے ان پانچ ممالکی جو فوج اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور پاکستان طاقت کے اعتبار سے ان سب میں کہاں آتا ہے تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں یہ امریکہ اور چین کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجڈ رکھنے والا ملک ہے یعنی سعودی عرب دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جو دفاع پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے سعودی عرب کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ اور ریزرف فوج کی تعداد دو لاکھ ہے کل ملا کے پانچ لاکھ کی فوج ہے سعودی عرب کا دفاعی بجڈ بہتر بلینڈ ڈالر سالانہ ہے عالمی فوجی طاقت کی منصوبہ بندی میں سعودی عرب نمبر سترہ پر آتا ہے سعودی عرب کی فوج کے پاس تیرہ سو ٹینک توپوں کی تعداد انیس سو اور خودکار توپوں کی تعداد آٹھ سو ہے جبکہ سعودی عرب کے پاس ملٹی راکٹ لانچر سسٹم ایک سو بیس کی تعداد میں موجود ہیں اگر بیلسٹک میزائل کی بات کی جائے تو سعودی عرب کے پاس چین کا دیا ہوا بی ایف تھری میزائل ہے اس کی علاوہ دوسرا میزائل بی ایف ٹونٹی ون ہے یہ میزائل بھی چائنہ کی منوفیکچرنگ ہے اور اس میزائل کی رین سترہ سو کلو میٹر ہے کروز میزائل کے حوالے سے کوئی معلومات سعودی عرب کی جانت سے فرام نہیں کی گئی لیکن ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا پاکستان سے بابر میزائل خریدنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹیکنیکل میزائلوں میں سے امرام ٹو نامی میزائل سعودی عرب کے پاس پہلے ہی موجود ہے جو کہ سو کلو میٹر سے پانچ سو کلو میٹر تک وار کر سکتا ہے نمبر فور ایجپت مصر کی ایکٹیف فوج کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار اور ریزر فوج کی تعداد پانچ لاکھ ہے یعنی کل میلا کے ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ چالیس ہزار بنتی ہے جبکہ مصر کا دفاعی بجٹ چودہ بلینڈ ڈالر ہے اگر عالمی رینکنگ کی بات کی جائے تو عالمی رینکنگ میں مصر کو پندروہ نمبر دیا گیا ہے مصری فوج کی آرمی کے پاس چالیس سو ٹینک خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد نو سو جبکہ مصر کے پاس چھوٹے بڑے ہیلیکاپٹرز کی ٹوٹل تعداد تین سو پچاس ہے ملٹی راکٹ لانچر سسٹم چین سو ساٹھ ہیں بلیسٹک میزائلوں میں سے مصر نے روس اور شمالی کوریا سے کچھ میزائز خریدے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رین تین سو سے لے کر سات سو کلو میٹر تک ہے جبکہ ٹیکنیکل میزائلوں میں صرف راک اور اہم ٹو میزائل موجود ہیں جو امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد تین سو کے لگ بگ ہے نمبر تھری ایران ایران کی ایکٹیف فوجیوں کی تعداد چین لاکھ دس ہزار ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار اس طرح ٹوٹل تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار بنتی ہے ایران کا بجٹ بیس بلینڈ ڈالر ہے عالمی دنیا میں ایران کی رینکنگ تیرہ ہے ایران کی آرمی کے پاس ٹینکوں کی تعداد تیرہ سو ساٹھ ہے اور توپوں کی تعداد سنتیس سو ہے جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد چھین سو پینتیس ہے ایرانی فوج میں ہیلیکاپرس کی تعداد دو سو بارہ ہے جبکہ ملٹی لانچر راکٹ سسٹم پانچ سو اسی ہیں دو سو ایرانی میزائلوں کی فہرس بہت لمبی ہے مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاس بہت سے ایسے میزائل موجود ہیں جن کا ابھی تک ایران نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا زیدہ تر میزائل ایران نے خود شمالی کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنائے ہیں میدان جنگ میں ٹیکنیکل میزائل کی بات کی جائے تو ایران کے میزائل زلزال کی رین ساٹھ کلو میٹر ہے زلزال ٹو کی رین دو سو کلو میٹر اور زلزال ٹھری کی رین دو سو پچاس کلو میٹر ہے اگر کروز میزائل کی بات کی جائے تو ایران کے پاس ایک ہی کروز میزائل ہے جس کا نام سومار بتایا جاتا ہے ایران نے یہ میزائل خود روس کی مدد سے تیار کیا ہے یہ میزائل پچیس سو کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے نمبر ٹو ترکی ترکی کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ اسی ہزار اس حساب سے ٹوٹل فوج کی تعداد سات لاکھ پینٹالیس ہزار بنتی ہے ترکی کا ڈیفینس بجٹ چوبیس بلین ڈالرز ہے عالمی دنیا کی درجہ بندی میں ترکی کو بارویں نمبر پر رکھا گیا ہے ترک فوج کی ٹینک کی تعداد تین ہزار چار سو ساٹھ جبکہ توپوں کی تعداد سولہ سو پچاس ہے خود کا طریقے سے چلنے والی توپوں کی تعداد تین سو ستر ہے جبکہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد چار سو ساٹھ ہے اگر ہیلیکاپٹرز کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس ہیلیکاپٹرز کی تعداد پانچ سو ستر ہے دوستو ترکی اپنی ٹیکنالوجی کو تیز سے تیز کر رہا ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بورا میزیل کی رینج دو سو پچیس کلو میٹر تک کرنے جا رہا ہے جن میں وہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا لیکن اس میں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ میزیل ایٹمی اتھیار بھی لے کر جا سکتا ہے اب دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ ترکی ایٹمی طاقت نہیں تو پھر ایٹمی میزیل کیوں لیکن امریکہ اور یورپی یونین نے خدشہ ظاہر کیا کہ ترکی پاکستان سے ایٹمی اتھیار یا ٹیکنالوجی حاصل کرے گا جیسے اسرائیل نے امریکہ سے حاصل کی سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان سے ایٹمی اتھیار خریدے گا لیکن ان باتوں میں قصت تک سچائی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن پاکستان کی طرف سے آج تک اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی نمبر ون پاکستان دوستو پاکستان پوری مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلر پاور ہے اور پوری دنیا کی چھٹی بڑی طاقت ہے اور پاکستان کے پاس ایک سو پچی سے ایک سو ستر تک نیوکلر مزائز موجود ہیں عالمی مبسرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جس رفتار سے ایٹمی اتھیار بڑھا رہا ہے اس حساب سے آنے والے کچھ سالوں تک فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جس کے پاس دو سو پچاس کے قریب ایٹمی اتھیار موجود ہیں پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جبکہ دنیا کی پانچویں بڑی فوج پاکستان ہے پاکستان کے پاس ایکٹی فوج کی تعداد دس لاکھ پچاس ہزار ہے پاکستان کے پاس ہر نویت کے ہتھیار اور مزائز موجود ہیں دوستو پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور قابل فخر بات یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ مزائز خود بناتا ہے پاکستان کا سب سے خطرناک مزائل عبابیل ہے جس کی ٹیکنالوجی ایم آئی آر وی ہے جو ہواہ میں اڑنے کے بعد آٹھ مزائز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ آٹھ مزائل اپنے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے علیدہ سمتوں میں بکھر جاتے ہیں پاکستانی فوج کے پاس تین ہزار دو سو ٹینکس ہیں اور کچھ عرصہ تک پانچ سو مزید ٹینکس پاکستانی فوج میں شامل ہو جائیں گے توپوں کی تعداد دو ہزار دو سو ہے جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد پاکستان کے پاس آٹھ سو بارہ ہے پاکستان کے پاس دو سو سات ایسی توپیں ہیں جو ایٹمی گولہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایسی توپیں پوری دنیا کے صرف پانچ موالک کے پاس ہیں یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی کوئی توپ نہیں ہے ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد چار سو گیارہ ہے جبکہ ہیلیکاپٹرز کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے دوستو اگر کروز میزائلوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بابر ون کروز میزائل ہے جس کی رین سات سو کلو میٹر ہے کروز میزائل ایک ہزار کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے جبکہ بابر ٹو کروز میزائل چھین سو کلو میٹر کی رین رکھتا ہے اور یہ سب ہی میزائل ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو آخر میں آتے ہیں بین البر آسمی میزائل کی طرف تو پیارے دوستو عالمی ماہرین ایک عرصے سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے بین البر آزمی میزائل ٹیپو جس کی رین پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر چھین ہزار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ تیمور میزائل جس کی رینج آٹھ ہزار سے دس ہزار کلو میٹر ہے دوہزار ایک میں شروع کرنے کے بعد دوہزار بارہ میں مکمل کر لیے ہیں لیکن پاکستان نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی مگر قابل گور بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ان میزائلوں کے نا ہونے کا بھی کبھی کوئی انکار نہیں کیا دراصل پاکستان کو کمزور معاشی حالت کی وجہ سے پابنیوں کا ڈر رہتا ہے اور اگر پاکستان پندرہ سو سے بائیس سو کلو میٹر کا میزائل بناتا ہے تو اس کی رینج میں پورا بھارت آ جاتا ہے جبکہ ستائیس سو سے چار ہزار کلو میٹر تک مار کرنے والے ابابین اور شاہین میزائل تو بھارت سے بھی کئی میل دور دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح اگر پاکستان کی ضروریات ان میزائلوں سے ہی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آٹھ سے دس ہزار کلو میٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کے بارے میں پاکستان عالمی دنیا کو کیا وضاحت پیش کرے گا کہ یہ میزائل کیوں اور کس لیے بنائے گئے ہیں دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کو بینل برے آزمی میزائل کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان